ہماسی یعنی شجاعت بہدری جو کردار ہمیں پاپ کربلا میں نظر آتے ہیں ایک چھے ماہ کے بچے سے لے کے اور ایک بزرگ تک یعنی وہ لوگ جو کے جن پر بظاہر جہاد واجب بھی نہیں تھا وہ بھی میدان جنگ میں قربانی دے رہے ہیں ایک ہماسی پہلو ہے اس کا تیسرا پہلو ہے مارشرتی یعنی امام حسین علیہ السلام کا قیام کیوں تھا عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کے لئے اور چہدہ پہلو اس کا وہ ہے عرفانی یعنی خدا انطالع سے جو ایک انسان کا تعلق ہوتا ہے اور خدا کی محبت اور خدا سے تعلق اور خدا کی طرف کے اس کا ذاتی سفر ہوتا ہے عرفانی پہلو یہ چار پہلو ہیں اور بھی پیشمار پہلو ہوں گے ایک تو یقین ہے عرفانی پہلو میں اس کے لئے سقابل نہیں ہوں لیکن جو سے پہلے کی تین چیزیں اس پہ بات کرنے چاہوں گا واقعی کربلا کے حوالے سے جب آپ میسج دے رہے ہیں پیغان دے رہے ہیں واقعات بیان کی جاتے ہیں وہ مسائب جو کہ امام حسین علیہ السلام پر روا رکھے گئے اگر آپ تمام حضرات شہید مرتوزہ متحری کی حماسہ حسینی پڑھیں تو وہ اس حوالے سے بیسکلی ان کی مجالس ہیں مجالس میں انہوں نے ایک سر کاف کیا ہے اس بات کا دھیان نصمہ چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ کہ جترے بندے بیان کرتے ہیں داکرین ان کے ہاتھ سے مالے گئے تو اسی گھنٹے چاہیے تھے اس کے لیے تو جب بات لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے یہ بات کہ بھائی جو آپ اتنی بڑی تعداد بیان کر رہے ہیں کہ کہاں سے آئی تو آگے سے کیا جواب ملا جواب ملا جواب میں آشور تھا اسی گھنٹے کا یہ شاید کہیں پہ چل جائے یہ بات لوگ سننیں کچھ نہیں بولیں لیکن جیسے جیسے معاشرے میں علم کھیل رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے اس طرح کی چیلیں ہمارے لئے نقصان دے بن گا ایسے فضائل اور ایسے مسائل بیان کرنا جو کہ صحیح حسنات کے ساتھ وارد نہیں ہوئے ہوئے یا وہ مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرنا جس کو تحمل کرنے کے لئے لوگوں کی عقلیں بھی تیار نہیں ہیں ان مسائل کو لوگوں کے سامنے نہیں پیشتے لیکن اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے ایک وقت تھا کیا وجہ ہے آج یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑے وجہ یہ ہی ہے کہ ایک وقت تھا یہ پورا سند یہاں پہ جو اہزہ سنت بھی پیدا ہوتا تھا وہ آدھا اہلے تشریح ہوتا تھا اور آج یہ نوبت آگئی کہ ہم نے سند کا دیکھ ایسے وزیٹ کیا ہے صفحہ حسابہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے کیا ہوا ہے کہ انہی چیزوں کو جو ہمارے ممبروں سے بیان ہوتی نہیں مسیوس کیا گیا ہے زاکروں سے ماشاء اللہ ہمیں علماء کرام بیٹھے میں زاکروں نے جو موں میں آیا گول دیا چاہے فضائل کے باب میں ہو چاہے مسائب کے باب میں ہو بعد میں وہ پوچھتے ہیں بھی حوالہ کہاں کہاں لکھی یہ بات تو دکھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا ان کی کتاب میں دکھانے کے لئے تو درکنار اپنی کتابوں میں بھی اس طرح کے کوئی واقعات بیان نہیں ہوتا ہے اور صرف واقعات کا بیان ہونا آپ سب علماء کرام ہیں آپ سب کو معلوم ہیں کہ کسی روایت کا صرف کسی کتاب میں موجود ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی حسنات کا بھی صحیح ہونا لازم ہے جو اس کے پیچھے چین ہے نیریٹرز کی کہ کتنے کتنے بیان کیا یعنی اس حصے کا بھی صحیح ہونا قابل اعتماد ہونا قابل بھروسہ ہونا ضروری ہے تو اسی وجہ سے رہبر موظم امام خامنائی نے کہا ہے کہ آپ مسائب میں ان کتب کا حوالہ جو جو موتبر ہیں لہوف ہے نفس المحموم ہے یہ اس طرح کی جو موتبر کتابیں جہاں پہ یعنی جو مسائب بیان کی گئے جو مسیبتیں آئیں امام حسین کے اصحاب پر ہم کے اہلِ بیعت پر وہ صحیح طریقہ سے بیان مینے ہیں تو ایک تو پہلو یہ کہ جو روایتیں پڑھی جائیں پہلے ہم پہلے پہلی دائمنشن کو ڈسکس کر رہے ہیں یعنی آتفی پہلو یعنی جس سے آپ لوگوں کو اپنی طرف ریٹریکٹ کرتے ہیں وہ ہے امام حسین کے فضائل اور مسائل اس چیز میں اس بات کا خصوطی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ فضائل وہ بیان کیے جائیں جس کو عام آدمی سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ الفانی مسائل آپ بیان کر دیں گے اور امام حسین علیہ السلام کی ایسی فضیلتیں بیان کریں گے جو میرے جیسے بھی شخص کے لئے سمجھنا مشکل ہوگا یا میرا ذہن آمادہ نہیں ہے تو کیا ہوگا اس سے میرا ذہن بھی کنفیوز ہوگا اور آپ کی بات جو اہلے سننا سن رہا ہے وہ شک میں پڑ جائے گا کہ یہ مثلا نتار کے لئے پر وہاں دوکھات ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے خدا نہ خاصتا ہم اپنے آئمہ کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں یا رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں کسی بھی صورت اس طرح کی خیالات نہیں سامنے آنے چاہیے کیونکہ بتدریج اس کی وجہ سے ہمارے مقتب کو نفصان پہنچا ہے شاید ذاکروں کے ساتھ اس کا نتیجہ اچھا نکلا ہو ان کے ذاتی حیثیت میں لیکن ہمارا مقتب اس کی وجہ سے پریشانی میں آن پڑایا ٹھیک ہے تو اس چیز کا پہلے نمبر پہ خیال اتنا چاہیے مسائل میں بھی اور فضائل میں بھی کہ وہ چیزیں بیانو جن کو فضائل میں جو عوام سمجھ سکے اور مسائل میں جو کہ صحیح روایہ سے صحیح اثنان سے مطبر کتب میں جو مسائل بیان ہوئے ان کو نگر کر جائے دوسرا پہلو اب آج ہے عملی پہلو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ہماسی پہلو ہماسی پہلو یعنی امام حسین شجاعت بہادری کی عملی مثال ہے کوئی در نہیں کوئی خوف نہیں خدا کے سوا اور اپنے وقت کے جابر ترین ظالم ترین حکمران کے سامنے تن تنہ آ کے کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پر ایک بات ڈاکٹر علی شریعتی کے حوالے سے میں بیان کروں وہ یہ کہتے ہیں ان کی کتاب ہے صفوی تشیو اور علوی تشیو اس کا حوالہ اس لئے دے رہو یہ ہماری جتنی بھی ہم باتیں کرنا اس سے ریلیٹ کرتی ہے بات شیعت دو طرح کی شیعت ایک ہے سرخ شیعت ایک ہے سرخ شیعت ہم دائی ہیں سرخ شیعت کے قربانی ہیں جس میں ہماسہ ہے بہدری ہے ہمیں امام حسین کا پیرکار چاہیے ڈاکٹر علی شریعتی کے الفاظ ہیں جو سرخ شیعت ہے اس کو امام حسین کا عزدار نہیں چاہیے پیرکار چاہیے فالوار چاہیے جو اپنی زندگی امام حسین کے بتائے ہوئے اصولوں کے طابق گزارنا کے لئے رضا مند ہو یہ نہیں کہ دو مہینے کے لئے آپ نے ذکر سنا فضائل سنا مسائل سنا اس کے بعد باقی آپ کی پوری زندگی اس نظام سے جس کے لئے امام حسین نے جدو جہد کی اس سے بہت دور ہو یعنی یہ آپ کے لئے عوام کو ہم نے یہ میسج کبنیکیٹ کرنا ہے کہ وہ آتے ہیں مجلس سنتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ہم آمادہ کر رہے ہیں لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ عددار نہ بنیں پیروکار بنیں امام کا اور یہی پر یہ جو ہماسی پہلو ہے شجاعت اور بہادری کا اس کا سب سے زیادہ تعلق ہے وہ کیسے ابھی کوئٹہ میں واقعہ ہوا ہے ابھی سامنے کی مثال دے رہا ہے آٹھ افراد شہید ہوئے ٹھیک ایف آئی آر کٹی ہے نامعلوم افراد کے خلاف کسی میں اتنی حمد نہیں ہو رہی ہے کہ قاتلوں کا نام لیں سپاہ زابہ ملوث ہے کراچی میں یہ سورت آلے لوگ مرتے ہیں قتل ہوتے ہیں ہمارے لیکن خاندان والے رشتہ دار آزا و عقارب اتنی حمد نہیں کرتے کہ نام لے کے افراد کر رہا ہے یہ ہم امام حسین کے پہلوکار ہیں یا مجالس یہ پیغام دے رہی ہیں کہ لوگ ہماسے کے لئے تیار ہوں امام حسین کا ذکر سنتے ہیں ان کی قربانی کا ذکر سنتے ہیں لیکن عملن اس کو فالو کرنے کے لئے تیار عمل کرنے کے لئے اس پر تیار نہیں ہے کہ خود بھی اس راستے پر چلے جس راستے پر امام حسین چلے تو یہ آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر ابھی ہم جب گئے تھے لاس ٹائم ٹنڈو آدم تو کیا صورت آلتی مومنیں ڈرے وے لگے ایک حسینی ڈر نہیں سکتا امام حسین نے یہ چپٹر کلوز کر دیا مسلحت کا ڈر کا خوف کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے یہ بہت ہی بنیادی بات ہے اگر ڈر خوف ہے تو میں امام حسین کا نام نہیں لیں ہم ختم کرنا ہے اب ڈراما ہے نا پھر تو جھوڑ بول رہا ہے وہ کوفی بھی رو رہے تھے مطلب رونا ایمپورٹنٹ نہیں ہے بھائی امام حسین کا ساتھ دیں ایمپورٹنٹ ہے اصل اہمیت ہے کہ امام حسین کا ساتھ دیں محمد آل محمد تو اس وقت ہمارے ساتھ اس طرح کی صورت ابھی پنٹی میں واقعہ ہوا ٹھیک ہے ایک مومن کو جلا دیا گیا ٹھیک ہے لوگ آگے نہیں آئے امام بارگاہیں جل رہی تھی لوگ میسیجز تو کر رہے تھے کہ امام بارگاہ جل رہی ہے لیکن کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تو اسے روکنے کے لئے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے فیس کر سکے سامنے جا سکے ان تکفیری خوارج کے ٹھیک ہے ہم ڈر گئے تو انہیں کانفیڈنس مل گیا ہے اور آہستہ آہستہ انہوں نے ہماری جگہ ان پر کم فرگڑنا شروع کر دیا ہے ہم نے ان کو اس پیس دی 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 جگہ دی دی کہ وہ آگے بڑھیں کیونکہ ہم خود پیچھ اٹھ رہے ہیں یہ حسینی شاعر نہیں ہے یہ بات بھی آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ فضائل اور مسائل کے ساتھ لوگوں کو اس بات کے لئے آمادہ کریں کہ وہ قربانی دے نکلے سے یہ بہت ضروری ہے کیوں ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور ہم میں اب اتنی حمد پاکی نہیں رہ گئی کہ ہم ایک ایف آئی آر کٹواس کریں جا کے ابھی ہمارا ایک دوست شہید ہوا کراچی میں اور ابھی اس کی لاش بس لے کے ہسپٹل گہتے اور وہاں پر صورتحال کیا تھی لوگ جمع تھے میں کہہ راضہ چلو تو تھانے چلو اور میرے ساتھ کوئی تھانے جا نکلے تھی آئی ڈی تھا یہ ہم ہی بات بتا رہا ہوں سامنے کی دیکھی بھی تو اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ در اور خوف ہماری قوم کے دلوں سے نکلے اگر ہم حسین ہی کہتے ہیں تو در اور خوف کا کوئی مقام نہیں تیسری بات اس کا اجتماعی پہنے ہوئے واقع کربلا کا یعنی امام حسین خود